موسیقی موسیقی خیبر پختون خاص علاوہ سے بری طرح متاثر ڈی آئی خان، ٹانگ، سوات، نوشہرہ اور چار سدہ میں بڑے پیمانے پر نقصانات شابڑا، پڑانگ، نوشہرہ، قلامے، صورتحال، بدستور، سنگین گھروں میں پانی داخل ہونے سے لوگوں کے سڑکوں پر ڈیرے متعدد دہات ذریعہ مختلف علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع شدید وارشوں کے بعد سلاب، سندھ میں بھی بربادی کی علمناک داستانیں سوبے بھر میں تین سو انچاس ہلاکتیں، پانچ لاک چھیانوے ہزار گھر تباہ، بتیس لاک ایکر رکبے پر کھڑی فصلیں برباد، مواصلاتی نظام ناکارہ، ریلوے ٹریک بند، دریائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بلند، سلاب زدگان کی مدد کے لیے ایک ہزار آٹھ سو اکسٹھ کیمپ کائم بلوچستان میں بھی ہر طرف تباہی ہی تباہی، ہلاکتوں کی تعداد دو سو پچاس تک پہنچ گئی، ایک سٹھ ہزار چار سو اٹھاسی مکانات کو نقصان، دو لاکھ ایکر سے زائد رکبے پر کھڑی فصلیں برباد، کئی ازلاں میں بجلی اور گیس کی بندیش، متعدد علاقوں سے رابطہ منقطع، سوبے کے تمام تعلیم اداروں کی تاتلات میں تین ستمبر تک توسی جنوبی پنجاب میں بدترین سلاب سے بستیوں کی بستیاں اجڑ گئیں، روجان، راجنپور، تیرہ غازی خان اور رحیمی آر خان میں تباہی کی داستانیں، تاحد نظر پانی ہی پانی، فصلیں ڈوب گئیں، لوگ بے گھر، سلاب زدہ علاقوں میں بیماریاں پھوٹ پڑیں، عدویات نا پید، بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر تباہ ہونے سے متاثرین تک رسائی مشکل آرمی چیف کا خیرپور اور قمبر شہداد کوٹ میں سلاب زدہ علاقوں کا دورہ، امدادی زرگرمیوں کا جائزہ مشکلات میں گھرے عوام کو ریلیف کی فراہمی میں مصروف، جوانوں سے ملاقات، متاثرین کے مسائل بھی سنیں سپاہ سلار کی ہر ممکن سہولت کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف نے حکومتی اتحادی جماعتوں کا ہنگامی جلاس آج بلا لیا تینوں مسلح واج کی قیادت بھی شرکت کرے گی مزرع اعلیٰ بھی مدود، سلاب کی صورتحال سے نمڑنے کے لیے اہم فیصلیں متوقع سلاب متاثرین سے اظہار ایک جہتی مریم نواز آج تونسہ میں امدادی سامان تقسیم کریں گی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ، پرویز رشید اور دیگر رہنما بھی ساتھ لیگ رہنما کی سلاب متاثرین سے ملاقاتیں بھی شروع وزیراعظم شہباز 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 محکمہ یا پاشی کے حکام کی بریفنگ امید ہے اگلے آٹھ دنوں میں منچھر میں پانی کی سطح کم ہوگی شہر کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنا ہوں گے مراد علی شاہ کی گفتگو دوست ممالک بھی سلاب متاثرین کی مدد کے لیے پیش پیش متحدہ دار بمارات سے سلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی پہلی کھیپ پہنچ گئی خیمے، خوراق، عدویات اور دیگر ایشیاں شامل ترکیہ سے تیسرا جہاز بھی امدادی سامان لے کر کراچی پہنچ گیا گلوکار راحت فتی علی خان کا سلاب زدگان کی مدد کے لیے موہم شروع کرنے کا اعلان لندن میں کانسرٹ کے دوران فنکار برادری اور اوورسیز پاکستانیوں سے مدد کی اپی سلاب سے متاثرہ پاکستانیوں کو یقین دلاتے ہیں ان کے قریب ہیں وہ فرانسس سلاب سے گھرے پاکستانی عوام کے لیے دعا گو عالمی برادری پر پاکستان کی امداد کے لیے زور لاہور کے مختلف علاقوں میں موسیدار بارست جل تھلیک سڑکے طالعہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے مشکلات بادل برسنے کا سلسلہ دن بھر وقفے وقفے سے جاری رہنے کا امکان مزیراعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف توہینِ عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائے کورٹ نے درخواست قابلِ سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا نواز شریف کا نام بفاقی کابینہ نے ای سی ایل سے نکالا کیا یہ عدالت کسی اور ہائے کورٹ میں زیرے سماعت معاملے پر کاروائی کا اختیار رکھتی ہے چیف جسٹس اتھر من اللہ کے ریمارکس توشہ خانہ تحائف ظاہر نہ کرنے پر عمراند خان کی ناہلی کے لیے درخواست الیکشن کمیشن میں پانچ رکنی بینچ کی سماعت عمراند خان کے وکیل نے جواب جمع کرانے کے لیے مزید وقت مانگ لیا آپ سات ستمبر سے پہلے جواب جمع کرائیں چیف الیکشن کمیشنر عمران خان نہ اہلی کیس میں مزید الٹبا کے استعداد بے مائنی تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں کوئی نیا کاغذ جمع نہیں کرانا ریاست مدینہ کی مثالیں دینے والے توشہ خانہ سے تہائے فتحاتے رہے چیرمین پی جی آئی نے مکمل اساس زاہر نہیں کیے محسن شاہ نواز رانجہ کی میڈیا ٹاک ڈالر کی مسلسل انچی اڑان روپے کی پسپائی امریکی کرنسے کی قدر میں اضافہ مزید ایک روپے آس چونتیس پیسے مہنگا انٹر بینگ میں ڈالر دو سو بائس روپے پر ٹریڈ افغانستان کا پاکستانی فضائی حدود سے امریکی ڈرون آپریشن کا الزام پاکستان کا تشویش کا اظہار بغیر ثبوت کے ایسے الزامات افسوسناک سفارتی طرز عمل کے منافع قرار تمام ریاستوں کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت پر یقین رکھتے ہیں ترجمان دفتر خارجہ ایشیا کپ کا بڑا مقابلہ سنسنی خیز میچ میں بھارت نے میدان مار لیا دوبائی میں ہائی بولٹیج ٹاکرا انڈیا نے پاکستان کو پانچ وکٹوں سے ہرا دیا ایک سوڑتالیس رنس کا حدف آخری اوور میں پورا افغانستان اور بنگلہ دیش کل آمنے سامنے ہوں گے شاہینا فریدی کی کمی کو نصیم شاہ نے پورا کیا سخت دباؤ میں نصیم اور نواز نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا جس کا کریڈٹ ملنا چاہیے تواز جیت جاتے تو ہم بھی پہلے بالنگ کرتے کپتان بابر آزم کی پریس کانفرنز جرمن فوٹبول لیٹ میں گول گول اور گول کی گھونج فرینک فورٹ نے ایف سی برہمن کو تین کے مقابلے میں چار گول سے شکستے دی فاتح تین کے سٹار کھلاڑی جیسپر لینڈسر کا شاندار گول